السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و الحمدللہ و السلام من العباد محترم ناظرین آج کی نشست کا موضوع ہے حرام مال کا صدقہ کچھ بھائی ایسے ہیں اپنے یہاں وہ لوگوں کے مسیحہ بنتے ہیں اور اپنے آپ کو گاندھی کہلاتے ہیں لیکن وہ دادا گری کرتے ہیں ہفتہ وصولی کرتے ہیں ڈرا دھمکا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں غریبوں کے لیے مالداروں سے لوٹ رہا ہوں مالداروں سے لے رہا ہوں ہفتہ وصولی کر رہا ہوں جی نہیں اگر ہم اور آپ کسی کا مال لیں گے کسی کا دل دکھا کے لیں گے تو بڑا نقصان ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح ابن حبان حدیث نمبر بتیس سولہ کتاب الزقاہ کے اندر وَمَن جَمْعَ مَالًا حَرَامًا سُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ جس نے حرام مال کو جمع کیا اور اس کے ذریعے اس نے صدقہ کیا تو اس کو عجر نہیں ملے گا بدلہ نہیں ملے گا بلکہ اس کا وَبَال اس کے اوپر ہوگا دیکھا آپ نے کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ پاکی کو قبول کرتے ہیں اَيُّهَا النَّاسِ اِنَّ اللَّهَ طَيِّبُ لَا يَقْبَلُوا إِلَّا طَيِّبًا صحیح مسلم کتاب اُززقہ حدیث نمبر ایک ہزار پندرہ لوگوں اللہ پاک ہے اور اللہ پاکی کو قبول کرتا ہے تو دادا گری کے ذریعے مال حاصل کرنا دبنگئی کے ذریعے مال حاصل کرنا ہفتہ وصولی کرنا کسی کا لوٹ لینا چوری کر لینا آپ دیکھئے گا کس طریقے سے چوری عام ہوتی چلے جا رہی ہے آپ دیکھئے کس طریقے سے لوگ کیا کرتے ہیں ڈکائتی کرتے ہیں جان مار دیتے ہیں مال لوٹ لیتے ہیں تو جو کوئی ایسا کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ صدق و خیرات بھی کرتے ہیں غریبوں کو دیتے ہیں تاکہ جب کوئی مسئلہ آئے اور پھنسنے کے باری آئے تو یہی غریب لوگ مورچہ نکالے ارے نہیں یہ تو غریبوں کے مسیح ہیں غریبوں کے لیے کام کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو تو باہر ہونا چاہیے میرے بھائیو ایسا صدق و خیرات اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے آپ اچھی کمائی لگائیے دوسری غلط کمائی کیوں لگا رہے ہیں صحیح کمائی لگائیے گا تو فائدہ ہوگا اور اگر غلط کمائی لگائیے گا اللہ کے راستے میں دیجئے گا تو اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے بلکہ الٹا ہی آپ کو نقصان ہو جائے گا اس لئے دادا گریہ مت کیجئے ہفتہ وصولیہ مت کیجئے لوگوں کا مال مت کھائیے اپنی محنت کیجئے کوشش کیجئے لگائیے جتنی طاقت ہو اللہ کے راستے میں دیجئے اسی مبرکت ہے اور جتنا ہو سکے اتنا ہی کیجئے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اور خوش مت ہوئیے کہ میں لوگوں سے لیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن غریبوں کے لئے لے رہا ہوں غریبوں کے کام آتا ہوں کیونکہ یہ مالدار لوگ غریبوں کو نہیں دیتے ہیں ارے بھئیہ نہیں دیتے تو وہ آپ نہ سمجھیں گے کیا آپ دادا گریہ کیجئے گا ہفتہ وصولی کیجئے گا زبردستی لے لیجئے گا جیب سے نکالیے گا کس نے کہا ایسا کرنے کو جی نہیں یہ سب سے بچ کے رہی ہے اللہ تعالیٰ ایسے صدقہ و خیرات کو قبول نہیں کرتے بلکہ الٹا نقصانی نقصانی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق دے امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ